دنیا میں کئی ایسے خطرناک جیو جنتو ہیں جو کسی کی بھی جان لینے میں ماہر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی جیو پلک جبکتے ہی اپنے جہر سے موت کی نیم سلا سکتا ہے تو کچھ جیووں کے قارن پہلے بیماری اور اس کے بعد موت سے سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت میں بھی اس طرح کے کئی جیو جنتو پائے جاتے ہیں جو بے حد خطرناک ہیں ایسے میں آج ہم آپ کو بھارت کے پانچ خطرناک جیووں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں نمبر ایک سامپ سامپوں کی بہت سی ایسی پرجاتیاں ہیں جو اپنے جہر سے پل بھر میں کسی کی بھی جان لے سکتی ہیں ان میں سے کئی پرجاتیاں بھارت میں پائی جاتی ہیں ایک انومان کے مطابق سامپوں کے قارن بھارت میں پرتیک سال پانچ ہزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس کے پیچھے اندویسواس بھی ایک پرمک کارن ہے کیونکہ سامپوں کے کاٹنے کے بعد لوگ ہسپتال کی جگہ سادو یا اوجہ سے اپنا علاج کرانے لگتے ہیں نمبر دو ٹائگر ٹائگر بھارت کا دوسرا سب سے خطرناک جانور ہے بھارت میں پرتیک سال آٹھ سو سے ایک ہزار معاملے سامنے آتے ہیں جن میں باغ انسانوں کو اپنا سکار بنا لیتے ہیں اس معاملے میں سندربن کے ٹائگر سٹوپ پر ہیں جنہیں مانو بکسی ٹائگر بھی کہا جاتا ہے نمبر تین ہاتھی بھارت کے خطرناک جانوروں میں ہاتھی بھی سو مار ہے پرتیک سال جہاں سکاری داتوں کے لیے ہزار آٹھیوں کو مارتے ہیں وہیں بھارت کے الگ الگ حصوں میں بھی ہاتھی دوارہ دو ہزار لوگوں کو مار دیا جاتا ہے نمبر چار بچھو بھارت میں بچھو کی چیاسی پر جاتیا پائی جاتی ہے ان میں سے پچاس پر جاتیاں بیعد ہی خطرناک ہوتی ہیں جو کسی کی بھی جان لے سکتی ہیں اس کی وجہ سے پرتیک سال چھاسی سے سو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تین دوہ تین دوہ دوارہ کسی گاؤں میں گھس کر لوگوں پر حملہ کرنے کی خبریں آئے دن سننے وے پڑھنے کو ملتی ہے یہ نہ صرف جنگل میں بلکہ جنگل سے باہر گاؤں میں سکار کی تلاس میں گھس جاتے ہیں پرتیک سال جنگلی علاقوں میں اس طرح کے واردات سے جوڑی اپری سننے کو ملتی ہیں حالانکہ ان کے قارن پرتیک سال کتنے لوگوں کی موت ہوتی ہے اس کا ہنکڑا موجود نہیں ہے ویڈیو میں دی گئی جانکاری اگر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد موسیقی